ہیلو ویلکم فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کی آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں کی آپ کا راشنکار ادھار کارڈ سے لنک ہے یا نہیں ہے لنک نہیں ہے تو آپ کیسے لنک کروا سکتے ہیں ساری زانکاری اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاشٹ تک دیکھیں فرنڈز اس سے پہلے چھوٹی سی گجارش ہے کی اگر آپ ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو یہاں پر لال بٹن سبسکرائب کا ہے یہاں پر کلک کر کے سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بھی آن کر لے تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اس چینل پر ڈال سکوں آپ تک نوٹیفکشن پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فرنڈز آپ کو اپنے موبائل یا لیپٹوپ میں گوگل اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اے ای پی ڈی ایس بیہار اور اسے سرچ کر دینا ہے سرچ کرتے ہی سب سے اوپر میں آپ کو یہاں پر اے ای پی ڈی ایس بیہار کا سیڈ آ جائے گا اس پر کلک کر لینا ہے فرنڈز یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سب سے اوپر میں آدھار اینیبل پبلک ڈسٹیبیوشن سسٹم اے ای پی ڈی ایس فوڈ اینڈ کنزومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ گوگرمنٹ آف بیہار حالی میں اس سائٹ کو لنچ کیا گیا ہے فرنڈز تو چلیے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو کئی سے آپ اپنے راسان کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک ہے یا نہیں ہے پتہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر تیسرے نمبر پر آر سی ڈیٹیلز ہے اس پر کلک کر لینا ہے آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ آپ کو منتھ چوز کرنا ہے کس منتھ کا آپ ڈیٹیلز یہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں سے year 17, 18, 19, 20 آپ چار سال کا ڈیٹیلز یہاں سے پتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آر سی نمبر یعنی راسان کارڈ کا نمبر یہاں پہ ڈالنا ہے آپ کے راسان کارڈ پر نمبر دیا ہوگا اوپر میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ راسان کارڈ سنخیاں اس سنخیاں کو اس باکس میں ڈال لیں یہاں پر سمیٹ پر کلک کریں سمیٹ پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہاں پہ آ جائے گا کہ کتنا میمبر اس راسان کارڈ سے جڑا ہوا ہے یہاں پہ راسان کارڈ کا نمبر بھی دکھے گا آپ کو اور ڈشٹک یہاں پر آپ کا یہاں پہ تعلق بلوگ دکھے گا کتنا میمبر ہے وہ یہاں پر دکھے گا یہاں پر آپ کا میمبر کا نام جنڈر ایج اسٹیٹس ایکٹیو ہے یا نہیں ایکٹیو ہے سارا دکھ رہا ہے اور یہاں پہ یو آئی ڈی ایسٹیٹس یہ آدھار سے لنک ہے یا نہیں ہے سیڈیڈ مطلب آپ کا آدھار سے راسان کارڈ لنک ہے جہاں پر جس بیکتی کے سامنے نوٹ سیڈیڈ لکھا ہوگا آپ سمجھ جائیں گے کہ اس بیکتی کا آدھار سے راسان کارڈ لنک نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے آپ کو اس بیکتی کا آدھار کارڈ اور راسان کارڈ کا فوٹو کونپی اپنے ڈیلر کے پاس جمع کرنا ہوگا اور وہ آپ کو راسان کارڈ سے آدھار کارڈ سے لنک کروا دیں گے چلیے فرنٹس اور ڈیٹیلز دیکھتے ہیں یہاں پر آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کا کتنا ویٹ دیا جائے گا سارا چیز یہاں پر ٹانجیکشن میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر کب اٹھایا ہے راسان یہاں پر دیکھئے یہاں پر ڈیلر کا نام شو کرے گا آپ کو یہاں پر ٹانجیکشن آئی ڈی شو کرے گا کتنا ڈیٹ کو آپ اٹھا آئے وہ شو کرے گا کتنا کیجی آپ کو کیا کیا ملا ہے سارا چیز یہاں پر شو کرے گا تو فرنٹس اس طریقے سے آپ ترنت جان سکتے ہیں کہ کیسے آپ راسان کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک ہے یا نہیں ہے پتا کر سکتے ہیں فرنٹس اگر آپ کا راسان کارڈ سے آدھار کارڈ لنک نہیں رہے گا جو گورنمنٹ ابھی راسان کارڈ والے کو پیسہ دے رہے ہیں اکاؤنٹ میں وہ پیسہ نہیں آئے گا اس لئے آپ راسان کارڈ کو آدھار کارڈ سے اوش لنک کرائیں فرنٹس ایک بات اور اگر آپ کا یہاں پر راسان کارڈ آدھار کارڈ سے لنک ہے لیکن لنک نہیں ہے تو آپ کیسے اسے لنک کروا سکتے ہیں اس کے لئے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو ڈالوں گا آپ اسے بھی دیکھ لیں فرنٹس اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد